بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے دن میں کچھ اچھی خبریں بھی آئی اور وہیں پر ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ مزید اچھی خبریں آئیں گی لیکن وہ نہیں آسکیں آپ کو پتا ہے عمران بھائی والی اچھی خبر it was a huge news it was very very good news but at the same time پاکستان تحریک انصاف کے مرد اور خواتین جو اسیر ہیں نو مہی کے بعد جو گرفتار ہیں آج ان کے حوالے سے بھی کل کا سرہ دن تو لوگوں کا بہت اچھا گزرا اس خبر کو لے کر کے جی نو لوگوں کی زمانتیں ہو گئی ہیں مرد اور خواتین کی اور ان کو آج زمانتیں تو ہفتے کوئی تھی لیکن پھر روپ کارے وغیرہ جمع نہیں ہو سکی کاغذی کاروائی مکمل نہیں ہو سکی تھی تو آج جج صاحب نے سائن کے کریئے روپ کار پہ تو آج کاغذی کاروائی مکمل ہو گئی تھی لیکن وہ کاغذی کاروائی مکمل ہونے کے باوجود ان تمام لوگوں کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی آج کا سارا دن ہوتا کیا رہا اور کیسے کاروائی چلی وہ پہلے میں آپ کو نام بتا دوں یہ نو نام جن کی زمانتیں ہوئی تھی 96 بٹا 20 میں ربینہ جمیل صاحبہ شاہ بانو گرچانی صاحبہ سنم جاویز صاحبہ آشما شجاہ صاحبہ آفشان تارک صاحبہ علی حسن صاحب مبین قادری صاحب اور سید فیصل اختر صاحب قاسم ولد لیاقت علی صاحب یہ نو لوگ ہیں جن کی زمانتیں ہوئی تھی آج کاروائی بڑی عجیب سی ہوئی ساڑھے چار بجے کے قریب میں تب کورٹ لکپ جیل کے باہر موجود تھا کیونکہ وہ وقت تھا کہ مغرب کے بعد چھوڑتے ہیں قیدیوں کو رہا کرتے ہیں تو اس سے پہلے روپ کارے ہیں اور کاغذی کاروائی تمام لوائے کین جا کر فیملی جا کر مکمل کر لیتی ہیں اب ہم لوگ وہاں پر تھے ریپورٹرز بھی تھے کچھ ڈی ایس ان جیز بھی لگی ہوئی تھی میڈیا کی اور وہاں پر لمبی چوڑی وہ سٹارٹ ہوگی پولیس کی نفری آنا اور ان پولیس نے آتے پہلے میں نے پچھلے ویلوک کے اندر بتا دیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا فاس فارڈ پہ آگے چلتے ہیں جناب پولیس آگئی پولیس آگئے سس پیز آگئے خواتین پولیس آلکار آگئی کوئی سینکڑوں میں منفری آگئی کوئی دس بارہ پریزن وینز آگئی اور جیسے جیسے ہر گھنٹے کے بعد دو پریزن وین اور پانچ سٹھ ڈالے گئی پیدا ہو جاتے تھے پتہ نہیں لاہور میں اتنی پولیس ہے بھی کہ نہیں ہے رائٹ لپٹ سے بلائی ہوئی تھی لمبی چوڑی پولیس اکٹھی ہو جاتی ہے فیملیز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جناب پولیس اناؤنس کر دیتی ہے وہاں پر فیملیز کو بتا رہی تھی ہے کہ بھائی بارہ چودہ ایف آئی آرز ہیں ایک میں سے نکلیں گے تو اگلی میں گرفتار اور یہاں تک کہ برملا کسی نے ایک افسر نے بتایا ایک فیملی کی اسیر کی فیملی کو کہ بھائی جن ابھی ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کونسی ایف آئی آر میں ڈالنا ہے ان کو لیکن یہ ایک ایسے پکڑا ہے تو ان کو آگے ڈال دینا ہے یہ بھی لمبا کھاتا ہے اب ان کو ساتھ نہیں رجا سکتے اب وہاں پر ٹیکنیکلی فیملیز نے پلے کیا کیونکہ فیملیز کو ڈاؤٹ یہ تھا اور ان کا ڈاؤٹ یہ ان کی ذات تک یقین کی حد تک مستحقم ہو چکا تھا کہ ان کو غائب کر دیا جائے گا نو لوگوں کا ہمیں پتا نہیں چلے گا ہماری بچوں کا ہمارے بھائیوں کا پتا نہیں چلے گا کہ کہاں پر لے گئے ہیں ان کو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پولیس کو یوں جیل کے باہر سے گرفتار نہیں کرنے دینا اس کا کسی وکیل نے یا کسی سیانے مند نے ان کو طریقہ کار بتایا ان نے کہا جس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے روپ کار جمع کروا کے جب وہ آناؤنس کرتے ہیں نا کہ جن کو ریسیو کر لیں آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں کہ جی قیدی کو کفلاں مند آیا ریسیو کرنے یا کچھ بھی آپ ان کی ریسیویں نہ لیں آپ ریسیو نہ کریں قیدیوں کو آپ انکار کر دیں کہ ہم نے ان کو ریسیو نہیں کرنا لہٰذا انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا سنم جویز صاحبہ کے ربینہ جمیل صاحبہ شاہ بانو صاحبہ قاسم صاحب فیصل صاحب ان کی تمام فیملیز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو ریسیو نہیں کر رہے تاکہ ٹیکنیکلی کیا ہوگا کہ پولیس جیل سے جا کر ان کو ریسیو کرے گی اگر پولیس جیل کے عملے سے ریسیو کرتی ہے اور کل یہ لوگ ہائی کورٹ لے جا کر وہاں پر پیش کر اپنا مدہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھ سکیں گے دیکھیں ہماری بیٹی ہماری بہن میری بیگم یا میری والدہ جس کو بھی جو بھی رشتے ہیں لوگوں کے ان کو وہاں سے پولیس نے دوبارہ اٹھا لیا اب کاروائی کیا ہوتی ہے جب رہائی کا ٹائم آتا ہے تو پولیس لاؤڈ سپیکرز کے اوپر نام انناؤنس کرتی ہے تمام لوحکین کے کہ آ کر جی اپنی بیٹی کو ریسیو کر لیں اپنے بھائی کو ریسیو کر لیں اپنے والد کو ریسیو کر لیں جو نو نام ہیں نو فیملیز کو بار بار ان کے نام پکار کر تو کہتی ہیں جی جس میں مثال دیتا ہوں آشما چجاہ صاحبہ کی فیملی آ کر ان کو ریسیو کر لے یا مبین قادری صاحب کا خاندان آ کر مبین قادری صاحب کی فیملی آ کر ان کو ریسیو کر لے ہے لیکن ان لوگوں نے پلان کر لیا تھا قانونی تک لکتہ ان کو کسی نے سمجھا دیا تھا تو ان لوگوں نے ریسیب نہیں کیا پھر فائنل اطلاع یہ ہے کہ جناب ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب نو بجے کے قریب اٹ وانس پولیس کی کارڈیجیں نکلتی ہیں پریزن وینڈ اور پریزن وینڈ میں خواتین اور مر جو ہیں ان کو لگ لگ وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے وہ اب اسی تھانوں میں ٹرانسفر کریں گے اور میری اطلاع یہ ہے کہ اسکری ٹاور Liberty Roundabout والا جو ٹاور تھا اس فائر میں ان لوگوں کو نومنیٹ کر دیا گیا ہے نو لوگوں کو یا ہو سکتا ہے کہ disperse کر کے different فائر میں ان کو نومنیٹ کریں ٹیکنیکلی پولیس بھی ٹھیک پلے کرتی ہے کیونکہ بھائی جن نام علوم افراد میں بہت سرے نام علوم انہوں نے فائر میں رکھے ہوتے ہیں کسی کو بھی پکڑ کر نام علوم میں وہ نامزد کر دیں تو that is how it works in this country اور اس کے بعد جناب ان لوگوں نے شفٹ کر دیا ہے اور وہاں پر کوئی صاحب ایک ویڈیو بنا رہے تھے جو میرے تک آئی ہے اور اس میں وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا ری اریسٹ کر لیا گیا ہے تو آگے سے سنم جعوید صاحبہ کی آواز آتی ہے ہاں جی ہمیں ری اریسٹ کر دیا گیا ہے سو یہ آپ کے میرے ملک کا قانون ہے یہ اپ ڈیٹ تھا یہ بڑی ہے بڑا اپ ڈیٹ تھا کہ جہاں ہفتے کا دن لوگوں کا بہت اچھا گزرا کہ ان کی فیملیز واپس آ رہی ہیں ان کے جو عصیر ہیں جو ان کے قیدی ہیں نو مہی کے بعد کہ وہ گھروں کو واپس آ رہے ہیں سنڈے لوگوں کا اچھا گزرا اور منڈے کو جب فائنلی ڈے آیا جس ڈے پہ ان لوگوں نے گھروں کو واپس آنا تھا وہ ڈے کوئی بہت اچھا نہیں گزرا اور ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس میں میری میری وہ پرسپشن کہہ لیجیے میری رائے کہہ لیجیے میرا وہ کہہ لیجیے کہ امپریشن جو میں نے ساری کاروائی سے لیا ہے اس سے یہ ایک چیز ضرور ہوگی کہ چیزیں آسان بہت ہو جائیں گے اب فردر کیسز سپیڈ اپ ہو جائیں گے کیونکہ اسی 96 بٹا 23 میں اگر ان لوگوں کی زمانت ہوئی ہے تو باقی لوگوں کی زمانتیں ہائی کورٹ سے جانا بہت آسان ہو جائے گا میں پہلے بھی یہ طریقہ کا سب جھا چکا ہوں کہ جن کی ایٹی سی سے 96 بٹا 23 کی زمانتیں رد ہوگی تھی وہ اوپر چلی گئی تھی ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے نئی دفاعات کے بعد نیچے بھیجا تھا اب ایٹی سی کیونکہ زمانتیں پہلے خود رد کر چکا ہے تو وہ زمانتیں دے نہیں سکتا لہٰذا یہ واپس ہائی کورٹ جائیں گے اور ہائی کورٹ سے جا کے زمانتیں ہوتی جائیں گی لیکن ایدہ سیم ٹائم اب امپریشن اگلا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جس بھی قیدی کی زمانت ہوتی ہے 96 بٹا 23 میں یا کسی اور ایک ایف آر کے اندر زمانت ہوتی ہے تو پولیس اس کو کسی اور میں نامزد کر کے دھر لے گی سو یہ بلی چوہ کا کھیل تب تک چلتا رہے گا کہ جب تک پولٹیکل معاملات کوئی سیٹل نہیں ہوتے پولٹیکل معاملات کچھ بہتری کی طرف نہیں جاتے جو کہ ابھی تو جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے آپ کلیم لے کرتے رہے کچھ صاحب یہ وہاں میں پھینک رہے ہیں کہ مران ریاض خان صاحب کو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بھیجا گیا اور نواز شریف صاحب کا ذرف بہت بڑا ہے تو نواز شریف صاحب کا ذرف یہ اتنا بڑا ہے کہ کئی بے گناہ قیدی جو انجلوں میں سڑ رہے ہیں اگر آپ کا اتنا بڑا ذرف تھا اور اگر آپ اتنے ہی طاقتور شخصیت ہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے تو پھر ان خوات ان کے بارے میں بھی کہنا تھا ہے کیونکہ آپ تو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم انتقام کی سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا انڈ میں اطلاعات ہیں انہی فیملیز کے اور انہی وکلا کے سرکلز کے اندر اطلاعات ہیں یہ جو نو لوگ ہیں نا جن کو آج گرفتار کیا گیا ان میں سے کہ دو خواتین ہیں ان کو رہا کرنا ہے مطلب ان کی ان کو آگے فردر ریفہ آرد میں نومینیٹ نہیں کرنا وہاں سے لے جایا گیا وہاں سے شفٹ کر دیا گیا سب کے سب کو نو کو دو بھین دونوں یا دونوں خواتین ہیں یا دونوں مرد ہیں یا ایک خاتون ایک مرد ہے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاع ہے رومر ہے آزٹ ہوا میں پھیر رہا ہے کہ دو لوگ جہاں ہیں ان کو یہاں سے رہائی مل جائے گی آج ان نو لوگوں میں سے اور وہ گھروں کو چلے جائیں گے اب وہ جب چلے جائیں گے تو پھر میں فردر ڈیٹیلز نکال نکال کر آپ کے سامنے رکھنے کے قابل ہوں گا لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ دو لوگوں کو ان میں سے رہائی مل جائے گی شاید وہ کسی بہت ہی آہ اس میں میں کوئی وہ زیادہ سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ مجھے کنفرم نہیں مجھے فیملیز اور وقلہ میں سے یہ اڑتی اڑتی بات میں انفرمیشن فون کے ذریعے پہنچی ہے تو اس پر تھوڑا انویسٹیگیٹ مزید کر لوں گا تو پھر بہتر طریقے تک آپ تک پہنچا سکوں گا بہرحال یہ آج کی کاروائی تھی اور that is how law works in this country secondly عمران ریاض خان صاحب کی صحت کو لے کر میں تھوڑا سا وہ بھی mention کرتا جو جاتے جاتے ہمارے بھائی ہیں فاز شہباز صاحب ان کی میرے بعد ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کچھ وی لاغ اس کے اوپر کیا ہے میں اس کو نا مطلب yes عمران بھئی is very weak لیکن میں further کوئی بھی details جو ہیں I would be very honest میں آپ کو straight away بتا رہا ہوں اس میں آ کے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اب جب تک medical test ویسٹ نہیں ہو جاتے عمران بھی کی health کے اوپر اور ان کی condition کے اوپر کچھ بھی commenter نہیں کرنا سو میں تو ان کی team کی طرف سے جو کہا گیا تھا but stick to that I'm sure کہ فاد بھائی نے فاز شہباز صاحب نے ضرور discuss کر کے permission کے ساتھ یہ خبر دی ہوگی اور I'm sure professional صحافی ہیں وہ ایسے تھوڑی ہے کہ ہوا میں ہوتی ہر چیز لیکن میں تب تک نہ confirm کروں گا نہ رہت کروں گا لیکن بہت چیزیں بدل گئی ہیں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں باقی اللہ پاک صحیح دے ان کو کیونکہ بھی time لگے گا ان کو heal ہوتے ہوئے physically اگر آپ بہت کمزور ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس میں سے trauma میں سے نکلتے ہوئے اس سارے torture میں سے mental torture میں سے نکلتے ہوئے کہ جو family سے دور رہتا ہے بندہ بچوں سے دور رہتا ہے اس سے نکلتے ہوئے بھی آپ کو کافی سارا time لگے گا اور ہم جو عمران پی سے بلا کا کہ میری یہ ہوئی ہے اس کے بعد آئیکن confirm کہ وہ time لگے گا ان کو heal ہوتے ہوئے ان کو proper normally function کرتے ہوئے اچھا خاصا time لگے گا بہرحال یہ دو بڑے update تھے تو میں نے کہا میں before i go to bed i should convey to you آپ لوگوں تک پہنچا دوں میں بہت سارا خیال رکھیں گا دعا بہت سارا خیال رکھیں گا